یہ ہے چنہ اور وہ ہے لکھو اسلام علیکم ورحمت اللہ بکاتو جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مالک کا بہت بہت کرم ہوگا آپ سب پہ جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ ہم لوگ پہنچ چکے تھے حجیرہ اس طرف ہے جی سامنے حجیرہ شہر اور ہم لوگ حجیرہ شہر کے بالکل نیچے ایک بیلہ ہے بیلہ مطلب یہ دریا کے ساتھ جو جگہ ہوتی ہے وہ ہے میدان ہے وہاں پہ ہیں اور آج ہم لوگ سفر کر رہے ہیں آگے کی طرف آگے مجھے جگہ کا نہیں پتا کہ کونسی جگہ ہے سفر کر کے کہاں پہ جانا ہے آج ہم نے آگے سفر کنٹینیو کرنا ہے تو میں نے جو سفر کرنا ہے وہ فیملی کے ساتھ کرنا ہے جن میں گوڑے وغیرہ ہوتے ہیں اور ان پر سمان وغیرہ لوٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ میں نے سفر کر کے جانا ہے پیشلی ویڈیو بھی میں نے ان کے ساتھ بنایا ہے اور آج کے ویڈیو بھی میں انشاءاللہ ان کے ساتھ سفر کر کے آگے جاؤں گا تو کہاں پہ جانا ہے کیا سین ہیں باقی سارے وہ آپ کو انشاءاللہ کسی سے پوچھ کے اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ سین ہیں انہی سین کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ شہزادے کا گھوڑا ہے اس گھوڑے کا کیا نام ہے اس کا بھی لکھو نام ہے اس گھوڑے کا نام بھی لکھو ہے اور جو دوسرا گھوڑا مجھے بلیک کلر کا پسند ہے اس کا نام بھی لکھو ہے تو یہ آپ کا گھوڑا ہے اچھا لگتا ہے سواری کرتے ہوتے ہیں اس پر شاہلا تو بڑا پیار کرتے ہیں جی یہ اپنے جانوروں سے یہ گیا جی چھوٹا شہزادہ لکھو کے اوپر چلو جی بسم اللہ اور یہ جمیل کا گھوڑا بھی آ چکا ہے جمیل آپ نے گھوڑے کا کیا نام رکھا ہوا ہے رکھایا نام اس کا نہیں ہے بھی چنہ یہ ہے چنہ اور وہ ہے لکھو اس طرف جو گھوڑے آپ کو نظر آرہیں وہاں پہ ان کی فیملیز بھی آ رہے ہیں جو کہ اپنا جو سمان ہے وہ ابھی لوڈ کر رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی تو سمان شمال لوڈ کریں گے اور پھر جوہنہ کے سفر کنٹینیو کریں گے اس میں ان کے ٹینٹ رہنے کا سمان کھانے کا سمان ہر چیز ہے چھوڑی ہے جمیل گیا ہائی دے جمیل افندی اسلام علیکم کسے جمیل بھائی آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چک کریں جی شہزادہ گھوڑے کو پر کتا خوبصورت لگ رہا ہے جمیل یہ رہے ہمارے امران بھائی امران بھائی نے خچر فل لوڈ کر لیا امران بھائی ایسے لوڈ کرتا ہے ان کو لکڑیاں بھی بستر بھی ہر چیز فائنیلی امران بھائی بھی اپنے گھوڑے پہ آ چکے ہیں امران بھائی اس کا کیا نام تھا لکھو یہ رہا جی لکھو شہزادہ گھوڑا سب سے اس طرف باقی گھوڑے بھی ہیں لیکن جو لکھو کی بات ہے نا وہ علا کی ہے چک کریں جی امران کے اور جمیل کے کام گھوڑے کو کٹرول کرنے کوشش کریں ہو گیا امران گھوڑا لے کے لکھو سارے صبح صبح بھی باقی جو ہیں وہ گھوڑے شوڑے لوڈ کر رہے ہیں اور جو بچے ہیں نا انہوں نے اپنے جو گھوڑے تیار کیا نا ان کی سواری کے چکر میں بھارے ہیں آلموسٹ سارے گھوڑے جی تقریبا لوڈ ہو چکے ہیں بس کوئی رہتے ہیں ان کو یہ لوڈ کر رہے ہیں اور پھر چلنا ہے ہم میں آلموسٹ سارے گھوڑے جی لوڈ ہو چکے ہیں چک کریں ابھی بس ان کو ترطیب دینی ہے چلانے کی یہ ابھی بیڑھنگے چل رہے ہیں ان کا لیڈر کہیں ہے اور یہ کہیں ہو رہے ہیں چک کریں جی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں سارے گھوڑے لوڈ ہو کے ماشاءاللہ کیا نظاریں ہیں بھائی صاحب کیا خوبصورتی ہے یہ دو باغ کے آگے آگئے تھے اس کی ویسے مجھے آنے پڑا ان کو روکنے کے لیے کیونکہ آج لطیف بھائی جو ہے نا وہ غائب ہو گئے ہیں تو ایک چھوٹا اگامر ساتھ اور میں ہم دونوں ان کو لیڈ کر کے لے کے جائیں گے امران بھائی اپنا گھوڑا لے کر آ چکے ہیں واہ امران بھائی واہ بسم اللہ کر کے جی سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے سارے گھوڑے آ چکے ہیں اور ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ سے تو وہ گھوڑا لکھو پکڑا ہوا امران بھائی نے دوسرا لکھو یہ شہزادے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں دونوں لکھو ہیں ایک یہ لکھو ہے اور ایک یہ ماشاءاللہ تو امران بھائی آج کہاں جانا ہے دوراندی دوراندی جگہاں آج ہم نے سفر کر کے وہاں پہ جانا ہے دوراندی اور ابھی لکھو آ چکا ہے آج میں ایدی ہاتھ اس روٹ پہ جی آگے کی طرف ہم سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں چھوٹے بچے ہیں ہمارے ساتھ فیملیز بیا رہے ہیں نکی آج جی سفر جو ہے نا وہ بڑا ہی نیچرل طریقے سے ہو رہا ہے پکہ جو روڈ ہے نا پختہ روڈ جو ہوتا ہے مین روڈ اس سے سائیڈو پہ تو میری تو یہ ہوتی ہے کہ مین روڈ پہ نہ ہی چھنے بھائی گاڑیاں آتی ہیں بہت تنگ ہو جاتے ہیں ممران بھائی گاڑیاں سے تنگ ہوتے ہیں جی بہت بہت تنگ ہوتے ہیں جب وہ ہارن دباتے ہیں نا بہت بہت زیالہ ہارن دباتے ہیں بازے بہت تنگ ہو جاتا ہے جو پاکی لائن سے جو ہے اگلے گوڑے کو فالو کرتے ہوئے سارے گوڑے آ رہے ہیں وہ آگے چل رہا ہے لکھو جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش آتا ہے زیادہ بارش آتا ہے زیادہ پانی آتا ہے راستے میں کئی جگو پہ ہے جی پانی اور وہاں سے کراس کرنا مجھکل ہے کیونکہ میں نے پینے ہوئے ہیں یہ والے شوز تو ان سے نہ مجھے پچ کے سلنا پڑتا ہوں اسی ٹریک کو فالو کرتے ہوئے جی ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں اب دریا اس کو بھی کراس کرنا ہے ہم نے چیک کریں آگے جو ہمارے سب سے شہ زیادہ ہے وہ کی طرح جا رہے ہیں عمران ہمارا کراس کر رہا ہے اسی دریا میں یہ جو پتر ہیں انشایا ہوں تاکہ شوز گی لے نا روڈ چیک کریں جی جس کو ہم فالو کر کے جا رہے ہیں آگے کی طرف اور ایک بات ہے کہ ان کے گوڑے بہت زیادہ ٹرین ہیں یہ کہیں بھی بھی رکتے شکتے کام ہی ہیں عمران بھائی کونسی ٹریننگ دیتے ہیں انگلو عمران بھائی مائت ہوتے ہیں اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ ان کی اصل میں یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ چلنا شروع کرتے تھے تو جب ہی سیج میں پہنچتے ہیں تو یہ خود بخود ٹرین ہوتے ہیں کہ سفر کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں ان کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے اور راستوں کا بھی ان کے گوڑوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کون سے راستے سے جائیں گے میں آ جگا ہوں جی لکھو کے اوپر اور یہ دریا کراس ہو رہا ہے ہو 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 بڑا شریب گوڑا ہے جی ابھی میں سے اتر جاتا ہوں کیونکہ کافی زیادہ سفر کرنا ہوں ہاں بروکے ہیں سار موسیقی 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 ہم لوگ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکے ہیں یہ رہی ہماری ڈیسٹینیشن اب ان کی خواتین جو ہے وہ مصروف ہو چکی ہیں گوڑوں کے اس سے سمان اتارنا ہے انہوں نے اس جگہ پہ ٹینٹ لگانے ہیں سب نے ٹینٹ لگانے کے بعد پھر کھانا بنانا ہے اور یہی پہ مطلب سمجھ لیں کہ پورا ایک گھر روز اپنا گھر بنانا اور اس کو مائگریٹ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے فینلی ہم لوگوں نے ٹینٹ لگا دے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں دخال پہ جی تو ابھی جا کر رہے ہیں ٹینٹ ٹینٹ لگ چکے ہیں ہم ساتھ نے عمران کو بھی ولوگنگ سکا رہے ہیں کہ عمران بھی ایک اچھا ولوگر پانچ جائے تاکہ فیوچر کے معاملات عمران کے اچھے چلے ابھی ہو چکا ہے جی شام کا ٹائم میں اور عمران بھائی ہم کہاں پہ جا رہے ہیں عمران بھائی یہ رہی جی روٹیاں جو کہ پکی ہیں ڈیرے پہ اور ہم جا کے وہاں پہ باقی جو ہمارے بائی دوست ہیں ان کو روٹیاں دیں گے ایسے ہیں جی کچھ ڈیرے کے نظارے شام کے سب ٹینٹ ٹینٹ لگ چکے ہیں گوڑے جو ہے وہ پاس آ چکے ہیں عمران بھائی رات کو یہ گوڑے کی در ہوں گے ادھر ادھر ہی ٹینٹ کے پاس لائیں گے ان کو اور یہ باقی دور نہیں چلے جاتے ہیں باقی جی ابھی ہم جاتے ہیں جا کے روٹیاں شوٹیاں دے کے آتے ہیں واپس ہی دری پکریوں والوں کو کھانا دے کے ہم آ چکے ہیں عمران ابھی جا رہا ہے واپس اپنے گار میں جا رہا ہوں ہوتل پہ آج میں نے اپنا بائیک بھی منگواہ لیا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں منگواہ ہے بائیک آخر ہی سفر میں کیا ضرورت پڑی ہے تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ویلوگ ہے گا اس میں آپ کو سارا سین بتائیں گے ہم ایک ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز بھی ہو جو کیا آپ کافی ات سے سے مجھے کہہ رہے تھے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں عمران بے اللہ حافظ بول دیں اللہ حافظ اللہ حافظ